جو چائنیز نے آگے لگایا ہوا ہے امریکہ کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے اور اگر نورتھ کوریان نیوکلیر پوٹنشل امریکنز کو پتا چل جائے تو چائنیز سیکیورٹی تھریکنڈ ہوتی ہے اس ایسپیکٹ سے تیور ویری ویری اپسیٹ وید آس امریکنز they thought that there is no possibility that پاکستان can refuse them this information مزید جو پاکستان نے کیا اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان will stop its نیوکلیر and missile program پاکستان نے اپنا نیوکلیر and missile program بن نہیں کیا while we are cooperating with them in afghanistan underneath that umbrella پاکستان's nuclear program kept developing every week every month ہر روز ہم ایک نیا missile try کر رہے تھے اور ultimately what happened is 2000 میں ہمارے پاس ایسے missiles نہیں تھے جو اسرائیل کو hit کر سکتے ultimately what happened is now we have missiles which can hit اسرائیل which can hit many country US bases in the region اور this is extremely disturbing for them they can't digest this جس طرح ایٹیز میں پاکستان نے افغانستان میں ان کی مدد کی لیکن under that umbrella پاکستان was developing its نیوکلیر program اور امریکنز were forced to ratify every year کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے چونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں exactly یہی سناریو almost استفا ہوا ہے while they needed us in افغانستان but at the same time they were forced to accept this digest this جو کوئی حضم ان کو نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اور مسل program کو constantly develop کر پا چلا جائے whatever the Dr. A.Q. خان incident was اگر آپ ایک چیز اس کے اندر نوٹ کریں تو while it was a contained problem within پاکستان لیکن اس وقت اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھئے تو تمام Zionist asset جو پاکستان میں تھے یا پاکستان کے باہر تھے انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ پاکستان پر حملہ ہونے وارا ہے ہم کو Dr. A.Q. خان کو ہنڈ آور کر دینا چاہیے پاکستان should surrender its nuclear program پاکستان should compromise on its missile program so is it the reason why the media blew it up why it was suddenly all over اگر آپ اس وقت کا میڈیا اٹھا کے دیکھئے اس وقت کے جو specialist اور analyst جو اس وقت کے لوگ باتیں کر رہے تھے ان کی گفتگو سنیے اگر آپ تو یہ جتنے assets Zionist کے پاکستان میں اس وقت موجود تھے they all went into a frenzy وہ دیوانے ہو جئے تھے اس وقت کی pressure build کرنے کے لئے پاکستان پر کہ کسی طرح Dr. A.Q. خان surrender کر دیا جائیں اور پاکستان نے یہ جو decision اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر Dr. A.Q. خان کو ملک سے باہر travel کرنے کی اجازت دی گئی تو یا تو مصاد ان کو kidnap کر لے گی یا مار دیں گی اور in fact kidnap کرے گی because they don't want to kill him now they want to have the information about the North Korean nuclear program اور one of the reasons why he is being contained in this environment ہے کہ یہ خطرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسرائیلی ونونو اس کا نام تھا جس نے اسرائیل کے nuclear secrets ریٹس آؤٹ کر دیئے تھے ایٹیز میں اس کو یہ روم سے اغوا کر کے لے گئے تھے through a submarine یعنی they really they went after them اور وہ فلسطینی جو مطلوب ہوتے ہیں ان کو وہ دنیا میں کہیں بھی اگر گھوم پھر رہے ہوں یہ یا تو ان کو اغوا کر لیتے ہیں یا ان کو اسیسنیٹ کر دیتے ہیں so Dr. Qadir کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے so Americans are extremely upset extremely upset at this کہ ہم نے Dr. Qadir ان کو نہیں دی اور of course اس سے ان کی against China policy disturb ہوتی ہے now ایک اور کام جو ہم نے یہ کیا ہے یہ جو ہم پہ بہت سخت دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہم چائنہ کے ساتھ اپنے relationship کو withdraw کریں کم کریں انہوں نے ہمیں non NATO ally کا بھی status دیا ہمیں اور غلانہ چاہ رہے تھے کہ ہم NATO کے کیمپ میں آ جائیں کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان Chinese backed SEO کیمپ میں چلا جاتا ہے ایک collective security arrangement میں تو پھر پاکستان اس block میں آ جائے گا جو Asian nuclear superpowers block ہے یعنی چائنہ ریشیا پاکستان SEO کے اندر ایران اور پاکستان دونوں کے observer status ہیں نیٹو کی یہ ہمیں ally کے طور پر لینا چاہتے ہیں آپ کو ایران بھی انقریب یہ اس میں شامل کرنے والے ہیں now that is why again they were very upset کہ پاکستان نے چائنہ کے ساتھ خاص طرح پر گوادر کے معاملے پر کیونکہ پاکستان نے جو trade corridor ان کو دی دیا ہے جو انہوں نے پوری strategy بنائی تھی کہ ہم سمدروں کے ذریعے Chinese تجارت کو روکیں گے وہ سارا project ان کا اب خطرے میں پڑ گیا ہے کہ اگر چائنہ کو ایک direct land route مل جاتا ہے ان کے افغانستان میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ north میں karakrum highway کو انٹرڈیٹ کرنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں ان کے اسے وہ پاکستان اور چائنہ کے relationship کو توڑنا چاہیں گے so this was one and then another relationship which پاکستان kept on doing under the umbrella of relationship with the United States was کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے شروع کر دی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی میں بہت زیادہ خراب رہے ہیں اس کی وجہ ہے اب جب افغان جہاد کا دور تھا ایٹیز کی دور تھے تو افغانستان میں چھے جہادی تنظیمیں تھیں جو سنی تھیں اور وہ پشاور بیسٹ تھیں there were six party alliance which was based in پاکستان and there were seven or eight party شیعہ party alliance which was based in تہران اور اس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات خاصے کشیدہ رہے during the افغان war simply because وہ چھے یا ساتھ شیعہ parties ان چھے سنی پارٹیز کے ساتھ چل نہیں رہی تھی افغانوں کی internal problems ان کی دقتیں تھی آپس کے جگڑے تھے لیکن since پاکستان was backing these six parties and ایران was backing these seven parties so the problem was there پھر اس کے بعد جب افغانستان میں طالبان آگئے ان طالبان were hard core شیعہ parties کے ساتھ شدید جنگیں کی ان کو خاصا مارا بامیان میں اور ان کے ساتھ خاصی جرپے ہوئیں ان کی جس کی وجہ سے ایران was extremely upset at this contract because ایک general perception یہ تھی کہ طالبان کو پاکستان back کر رہا ہے یہ ہم ایک پورا اگلا پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ پاکستان's افغان policy جس میں ہم یہ discuss کریں گے کہ طالبان کہاں سے آئی یہ بہت important ایک سوال ہے کہ جو چھ پارٹی alliance ہمارے پاس تھا پھر وہ تبدیل ہو کہ طالبان میں کیسے تبدیل ہو گیا and the entire افغان policy what happened to it یہ hijack کیسے ہوگی یہ hijack کیسے ہوگی what events کیا ہوئے what happened where we went wrong what led to this fiasco fiasco جو افغانستان میں آج ہم نے create کیا ہوا فیلال یہ کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایران سے ہمارے تعلقات کبھی بھی بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور US invasion in Afghanistan کے بعد ایرانی تھوڑا ہم سے disturb ہوئے again وہ اس وجہ سے disturb ہو حانا کہ طالبان کوئی انہوں نہیں ہٹایا تھا اور ایرانیوں کو خاصہ فائدہ ہوا طالبان کے ہٹنے اسے northern alliance government کے ساتھ ان کے تعلق ہے ٹھیک ہے لیکن American support to Belochistan Liberation Army disturbed Iranians ایران میں شروع کروانا چاہ رہا ہے انہوں نے اس کو response اس طرح دیا کہ انہوں نے انڈینز کو allow کر دیا کہ وہ انڈینز چکہ پورے افغانستان میں بدخشان سے لے کے تندھار تک انڈین consulates بن گئے ہیں اب پاکستان کی سرد کے ساتھ ساتھ جہاں سے انڈینز operate کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو زہدان میں جو انڈین consulate تھا it became very active work very hard onto this اور خاصی حد تک اس میں control ہو گیا کہ ایرانی انڈینز یہ پاکستان نہیں کر رہا یہ امریکنز کر رہے ہیں they are using پاکستانی سوائل سمٹائم بلو سیپرٹس کو بھیجتے ہیں پاکستان سے تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کر رہا ہے اس میں ہرچیز کا بلیم ہمارے اوپر آرہا ہے پاکستان I think we should take a break right here ملتے ہیں کو بہت بہتر کرنے کی deliberate کوشش کرنے شروع کر دی ایران پاکستان gas pipeline is one of those projects جس پر پاکستان ایران کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے and Americans are extremely upset ان کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ اس project کو کسی طرح فیل کرا دیا جائے کیونکہ وہ گوادر چائنیز کے پاس اور پاکستان اور ایران کی gas pipeline یہ تو پورے American game plan کو disrupt کرنے دوسرا پاکستان نے یہ کیا کہ دنیا میں خاصر ملکوں نے particularly پاکستان نے بھی اور even UK نے بھی فلوچستان liberation army کو as a terrorist organization declare کیا ہوا America نے نہیں declare کیا ہوا BLA is based in افغانستان جیسے پھر ہم نے ایک طبعہ بات کی تھی بلاچ ماری افغانستان میں مارا گیا BLA is an American asset جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ہم نے پہلے کہی تھی جو تمام pro soviet elements اس region میں پشتون sub nationalists جو pro soviet ہوا کرتے تھی اب ایک strange twist یہ تمام کے تمام American camp میں چلے گئے یعنی Americans are offering them the same deal with the soviet are offering them before یعنی جو soviet ان کو دینا چاہتے پختونستان آزاد بلوچستان یہ سارا معاملہ American offer اور یہ ایک عجیب غریب فنان پاکستان کیلئے ایک میجر سیکیورٹی ریس کیا ڈیولپ ہو گیا اسی طرح وزیرستان میں جو ایک ایشو ہے جو پاکستان اور Americans کے درمیان جھگڑے کا باعث بنا ہوا کہ وزیرستان میں Americans یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایک بھرپور قوت کے ساتھ گھزجیاں بے درے قتل عام کریں یہاں پر جا کے ان تمام elements کو جو القاعدہ کے یہاں پر یا اس پاکستان افغانستان